ابھی محمد شامی کا ٹویٹ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ شوی بختر کو کہتے ہیں یعنی کرما سے مراد یہ کہ تم وہ برے کرم کرو گے تو تمہیں تمہارے سامنے آئے گی یہ بات بہت افسوس ہوتا عموما یہ دیکھتے ہیں کہ کرکٹرز کیوں انوال ہو جاتے ہیں کہ انڈیا تمہارا باپ ہے بہت سیڈ ویڈی سیڈ ویڈی سیڈ ویڈی سیڈ ویڈ کرنا چاہیے ہاں پہ تو چڑسی اکٹر نے ان کے پی ایم نے پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی جس میں تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ شاید ٹرول کیا گیا ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے انڈیا کو اور اس پر ارفان پتھان جو کہ وہاں کے کرکٹر ہیں ان کا ریسپانس آیا ہمیں ایڈسکیریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو سیمی فانیل ان کے ہارنے پہ بھی بہت خوش تھے کل انہوں نے ایک بہت عجیب سی ٹویٹ کی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ گریس نہیں شو کر پاتے پاکستانیوں جیت آج ہی آتی رہتی ہے لیکن گریس آپ کے بس کی بات نہیں ہے دیکھیں کنفلک چل رہے پاکستان بھارت کا اور اگر ادھر آپ اس طرح کی ٹویٹ کریں گے پھر یقیناً زیرو زیرو یعنی کہ وہ ایک سو بہومن والی اور ایک سو ستر والی یار ان کی خاص طور پر یہ پتھان کی اور ان کی یار ظاہر ہمت شامی کا ٹویٹ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ چلو یہ کوئی ریٹائرڈ ٹرول نہیں بن گیا ہے ہر بجن قسم کا یا وہ سہواک قسم کا ہیز دے پلیئر آف کرنڈ انڈین ٹیم یعنی سیز شویب اختر کو کہتے ہیں سوری برادر اٹس کال کرما یعنی کرما سے مراد یہ کہ تم وہ برے کرم کرو گے تو تمہیں جو ہے تمہارے سامنے آئے گی یہ بات بہت افسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پلیئر جو اس وقت دیکھیں ریٹائرڈ ہونا امیت مشرا کر رہا ہے یہ ٹویٹ تو چلو بھائی چلتا ہے لیکن ایک کرنٹ پلیئر اگر اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے یہ شوز دی ماینڈسیٹ یہ شوز دی ماینڈسیٹ پاکستان بھائی آکے اگر دو الفاظ بول دو پاکستان نے کم از کم ویری ساد ویری ویری دسپوائنٹنگ ٹویٹ لالا اس طرح آوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں ہم لوگ جو کرکٹرز ہیں ہماری ہمیشہ سے کوشش ہونی چاہیے کہ یہ دو ملکوں کی بیچ میں ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہمیں مل کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ایک دوسری پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں ہمیں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے نفرتیں پھیلے لوگوں کی بیچ میں اگر ہم کر رہے ہیں تو جو عام آدمی ہے پڑا لکھا نہیں ہے جاہل ہے اس سے ہم پھر ہم کس چیز کی امید کرتے ہیں ہمیں ریلیشنشپ کو بیل کرنا چاہیے اور اسپورٹس ایسی چیز ہے جس سے ہمارے ریلیشنشپ انشاءاللہ ہمیشہ کیلئے بہتر رہیں گے ان کے ساتھ ہم کھیلنا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی جس میں تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ نظر آتھ ہے کہ شاید ٹرول کیا گیا ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے انڈیا کو اور اس پر ارفان پتھان جو کہ وہاں کے کرکٹر ہیں ان کا ریسپانس آیا اسی حالے سے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کیا شباز شریف صاحب کو ٹویٹ کرنی چاہیے تھی ایسی یا نہیں کرنی چاہیے تھی سیکنڈلی میرا کوئسٹن یہ ہے کہ آج جو ہم فائنل انگلینڈ سے ہارے ہیں اگر انگلینڈ کی جگہ انڈیا ہوتی اگر انگلینڈ کی جگہ انڈیا ہوتا تو زیادہ دکھ ہوتا ہارنے کا یا انگلینڈ سے ہارنے کا زیادہ دکھ دیکھیں جی دکھ تو ہے ہمیں انڈیا سے ہارتے زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے انگلینڈ سے تھوڑا کم ہے اس کی کیا وجہ ہے انگلینڈ تو پھر بہت دور ہے انڈیا ہمارا ہم سایا کنٹری بھی ہے نیبر بھی ہے ایشین کنٹری بھی ہے اور ہماری لینگویج بھی سیم ہے بہت سی چیزیں سہم ہیں پھر کیوں زیادہ دکھ ہو سر ایک نیشنل کنفلکٹ ہے نا ہمارے درمیان بہت دیر سے آئے تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک رائیویلل ہی چلتی ہے ہمارے درمیان اس کی وجہ سے